ملکی معاشی صورتی حال تو دوسری جانب سیاست کا بازار گرم ہے ملکی سیاست کس نہش پر جا رہی ہے؟ عرقین پارلیمنٹ کیا ملکی موجودہ سیاستی صورتی حال سے مطمئن ہیں؟ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آئیے جانتے ہیں انہی سے اس ٹائپ کی سیاست پی ٹی آئی نے انٹرڈیوز کی ہے ہیٹ کی سیاست اور یہ گالی گلوچ کی سیاست تو یہ تو میرا خیال ہے very bad for پاکستان آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں لوگ پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ اپنی سیاست کو آگے بڑھا رہے ہیں یا واقعی کچھ کر رہے ہیں تو یہ ایک بڑی negative قسم کا جو ہے نا message جو ہے نا اب لوگوں میں آ گیا ہے سیاست کا تو ہشر ہوا ہے کہ جو اس سے پہلے کسی نے دیکھا نہیں ہے تو یہ imported حکومت کو ابھی چاہیے کہ ان کو resign دینا چاہیے اور فوری election کرانا چاہیے چتر سال سے یہ ملک جس سیاست سے گزر رہا ہے ہماری پچھلی نسلوں کو شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے اس پہ آواز کیوں نہیں اٹھائی ملکی سیاست تو آپ کے سامنے ہے کیا ہے اگر ہم مطمئن ہوتے تو ہم سڑکوں پہ کیوں نکلتے اگر ہم مطمئن ہوتے تو خان صاحب اتنا long march کیوں نہیں کیا آتے ایک فساد اور ایک فتنہ ہے جو پاکستان کی معیشت کے لیے بھی نقصان ہے پاکستان کے عوام کو معصوم بچوں کے اسکول جانے کو اگر روکا جائے تو میں سمجھتا ہوں عوام بھی پریشان ہوتی تو ہمیں بھی پریشان ہونا چاہیے حکومتی اتحادی ہو یا اپوزیشن تمام نے موجودہ سیاسی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملکی مفاد کی خاطر سیاسی بلیم گیم کو روکنے کے ساتھ طرز سیاست کو بدلنے کی ضرورت ہے کیمرمن اکبر بلدی کے ساتھ تانیا گوھر آج نیوز اسلام آباد